ویسے تو پارنجیت کی ہر ایک فلم میں بدھ اور بابا ساب امریک کر کے جھلک دیکھنے کو ملتی ہے مگر تنگلان فلم کی بات ہی کچھ اور ہے پارنجیت نے فلم تنگلان میں بہت ہی باری کیسے برامنوں کا چریترن برامن واد برامن واد کا انوکرن کرتے الپا بھدھی مل بھارتیوں کے ساتھ ہی سوابی مانی مل بھارتی یودہوں کی ویرتا کو بکھو بھی درشایا ہے ہزاروں سالوں سے برامنوں دوارہ دفن کیے گئے اتیاز کو فلموں کے مادہم سے بڑے پردے پر دکھانا وہ بھی برامنی ورچسو والے بھارت میں ایسا کاریت تو صرف اور صرف پارنجیت جیسا کرانتی کاری ہی کر سکتا ہے فلم کے شروعاتی آدھے گھنٹے میں ہی پارنجیت نے برامن واد سے جڑی ہر ورچیز دکھا دی جو دکھانا بہتی جرور تھا کہ کیسے الپا بودھی مل بھارتی برامن واد کے پراباو میں آ کر خود کو شریشت ثابت کرنے کے لیے برامنوں کا انوکرن کرتے ہوئے جنیو دھارن کرتے ہیں اور یہ مان بیٹھتے ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہو گئے ہیں جو کی ہوتے نہیں ہیں پارنجیت نے ایک طرف تو برامن واد کا انوکرن کرتے ہوئے الپا بودھی مل بھارتیوں کو دکھایا ہے وہی دوسری طرف برامن واد کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مل بھارتی اور یدھاو کو بھی دکھایا ہے جو کہتا ہے کہ جیودان دیودان نجانے کیسے کیسے کارن بتا کر ہمارا سب کو چھین لیا ہے تو چھین کر جو اچھے لوگوں کو جمین دیئے نا وہ ہمیں واپس چاہیے یہ سین تو برامنوں کے پاکھنڈی چریتروں کو پوری طرح سے اجھاگر کر دیتا ہے کہ برامنوں نے بھارتی سنساد انہوں کو جو حاصل کیا ہوا ہے وہ محنت بودھی یا قابلیت کے بل پر نہیں بلکہ شڑی انترک کے تحت جبردستی حاصل کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد برامنوں کے موہ پر یا کہنا کہ تجھے اتیاز کو کٹ کر خوشالی برا جیون ملا ہے یہ ایک لائن برامنوں کی پوری کی پوری پول کھولنے کے لئے کافی ہے کیونکہ یہی ستھ ہے کہ برامنوں نے ستھے اتیاز کو دفن کر کے اور جھوٹی کتھا کہانیاں لکھ کر ان کتھا کہانیوں میں خود ہی خود کو شرشت گھوشت کر رکھا ہے اور بھارتی سماج ویوستہ میں خود کو شرشت اور اچھ بنائے رکھنے کے لئے ان منگڑت کتھا کہانیوں کو دھرم کرنط بتا کر آم جان مانوس کو ڈرہ کر رکھا ہوا ہے سنگلان میں پارنجیت نے اتنی باریکی سے برامنوں کے نسلیہ جاتیہ اور ورنیہ بھید بھاو کو درشاہ ہے جو شاہدی کو یور ڈائریکٹر درشا پاتا جیسے برامن اپنی برابری میں کسی اور کو برداشتی نہیں کر سکتا برامنی دھرم شاستر انوسار عمر میں چھوٹے برامن کو بھی ایک ادھیل عمر کے راجہ دوارہ ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنا برامن دوارہ مول بھارتیوں کو اکسا کر آپس میں لڑانا اور یدھ چڑتے ہی بھیگی بلی کی طرح ڈر کے مارے راجہ کے پیٹ پیجے چھپ جانا اس سین نے تو برامنوں کے اصلی چریتروں کو اجا کر دیا کہ برامن صرف کلپنا اور برامنوں دوارہ لکھی گئی منگڑت قطع کہانیوں میں ہی شروعی رہے اصل میں تو برامن ایک نمبر کے ڈرپک لوگ ہوتے ہیں سنگلان میں پہرانجیت نے اس ستے کو بھی دکھا دیا جس ستے کو برامنوں دوارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا گیا تھا کہ کیسے ہی ڈرپک برامنوں نے شڑیانتروں کا سہارا لے کر راجہ مہاراجوں کی بودھی برشت کر کے یہ دیش سے بودھ دھرم کو نشٹ کروایا بھارت کے ادھیاس کو برامنوں کے چریتر اور برامن وات کو علپ بودھی مل بھارتیوں دوارہ برامن وات کے انوکرن کرنے کے ساتھ ہی مل بھارتی اور یدہ کی ورطہ کو اتنی خوبی کے ساتھ درشانہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پارنجیت کو بھارت کے ادھیاس کے ساتھ ہی برامن وات کے بھی گہری سمجھ ہے یہ سبھی باتیں ثابت کرتی ہے کہ پارنجیت صحیح معنی میں ایک کرانتی کاری امبیٹ کروا دی ہے موسیقی